موسیقی ناظرین آر ٹیچر ایسسیشن کا وفت پریس کلپ پہنچا ہے جہاں پر نو منتخب کابینہ کو مبارک بات پیش کریں گے اس وقت آر ٹیچر ایسسیشن کا یہ وفت پریس کلپ ہریپور میں صحافیوں سے گفتگو کر رہا ہے ہمارا حسن ہے الحمدللہ جو آپ کی کردگی ہے صحافت کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی نہیں ہے الحمدللہ آپ نے ملازمین کی آواز کو میشاں کی بانوں تک موسر انداز میں پوچھایا بلا تفریق آپ نے ملازمین کی خدمت کی آج پھر آپ فیلڈ میں ہم مبارک بات اس لیے آپ کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی قربانیاں جو قربانیاں کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں اسی پلٹ فارم پر آج جتنے ملازمین ہیں ان سب بھی آپ کا نظر ہے میرا خیال میں جس طرح آپ کو مبارک بات دی جا رہی ہے خوشی منائی جا نہیں ہے اس سے پہلے بہت کم تھی تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ یہ یقین ابھی سم نے آئی ہے یہ موصل ٹیم ہے یہ ملازمین کی آواز کو موسور انداز میں ہے جب بھی کوئی مشکل بھگت آئے گا تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے اختیار رہا تھا ملازمین تھا اسی طرح تمام ملازمین کی بات کر رہا ہوں بحیثیت ہے چیئرمین آل گورنمنٹ ایمپلائیس چونکہ آل ایمپلائیس کا بھی میں چیئرمین ہوں الیکٹر چیئرمین ہوں سارے ڈپارٹمنٹ الحمدللہ زرہ ریکور کے وہ میرے ساتھ پیار کرنے والے اور اسی طرح میری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ آل ٹیچر اسوسییشن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا جی آپ پیچئرمین ہیں ایٹی اے کے بھی تو میں آج اس فرم سے آل ٹیچر اسوسییشن زلاریپور کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی شانہ بشانہ ہوں اور خاص کار یہ جو پریس کلپ کے جو میرے دوست یہاں پر موجود ہیں یا جو آج نہیں ہیں اتجاج کی وجہ سے یا کچھ اور مملات کی وجہ سے ان کی غیر موجود کی میں بھی انیر صاحب آپ بھی وساطت سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہماری ایک خلوص دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح موافتیں قائم رکھیں اور جس طرح خدمت کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے اسی جذبے سے آپ ملازمین کی خدمت کرتے ہیں بہت شکریہ مہرمانی بہت شکریہ بہت شکریہ انیق بھائی آپ سب آپ کو دونوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دلی مبارک بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے بڑی تفصیلی بات کر لی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ خوشی جو ہے نا میں اس کو تین واروں سے دیکھتا ہوں ایک تو یہ جو ہمارا صافت دار صافت ہے یہ جو آپ کو پریس کلاب ہے ہم لوگ اسلامباد والے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے اتجاج کر لیتے ہیں پشاور والے جا کے اتجاج کر لیتے ہیں سمجھی کے سامنے ہمارے جو بھی مسائل ہوئے ہیں ہم نے آپ کا یوگو فون کیا جو بھی اس پیجے سے انسلک رہے ہیں آپ ہی ہیں آپ کے بھائی ہیں ہم یہاں آجاتے ہیں اور ہماری عباد اسلامباد تک اور پشاور تک آپ لوگ پچھاتے رہے ہیں ہم اس پہ آپ کے مشکور ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں آپ لوگوں نے مشہ مرازمین کے ساتھ تعاون کیا ہے آئندہ مستقل میں بھی پارچر کر کریں گے دوسرا جو خوشی ہے وہ یہ بند بھی رہا مارا ہے یہ پریس کلاب وہ بھی اپن ہو گیا الحمدللہ اور یہ ایک اور آپ کے الیکٹر منتخب ہونے کی خوشی ہے آپ صاحب کی بھی اور آپ کی بھی تیسری خوشی جو ہے اس میں ایک غلط فہمی کا آزالہ ہوا قلب و ذوکار بھائی بھی میں نے پرسو پوشت دیکھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا صاحبی برادنی میں تھوڑی سی غلط فہمی آگ کر شکار تھی اس سے وہ چیزیں بھی آل ہو گئیں تو یہ ایک خوشی نہیں ملی ہے بھئے ایک ساتھ ہمیں یہ تین چار خوشیاں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کریں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو اتفاق اتانت کے ساتھ حق کی آواز اس طرح پرچائیں تو میں آپ سے پہلے دعاقت ہوں اور ماری آل ٹیچر اسوسییشن کے آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست بھائی آپ کو مبارک بھائی دینے آئیں اس پہ ہم آپ کو مبارک بھائی دیتے ہیں جیسا کہ ملک صاحب میں رفتی صاحب نے اور ملک بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کر دی ہے حلیب بھائی عبدال صاحب عرشت بھائی حاصل بھائی استادت بھائی وہ بھی جتنے وہیرے صاحبی بھائی ہیں الحمداللہ کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی چیز جو ہم نے سمجھی کہ ہم نے حکام تب پہنچائی ہے اب بھائیوں نے ساتھ دیا اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دیں اسی کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میں ایک ساتھ بھی آپ ہمارا اترہ کا ساتھ دیں گے اللہ پاک آپ کو ثابت کریں آئی ساتھ دیں گے کبھی بھائی ساتھ دیں گے بھی کال بھی مناظمین کے قبول کی جناست بھی بات ہے تو الحمدللہ صاحب آپ نے یہ کہوں گا کہ سطحول میں آپ رہے ہیں آسو پر ہی کٹھے ہوئے ہیں اور بھی میرے جتنے دوستانے سے جارت رہی ہیں جتنے بھی مانے صاحبی ہیں ہمیں صاحب کے نام ہی لے رہا تو جاتی کسی سے بات ہوئی ہے کال بھی ہوئی ہے یا میسیج پہ ہوئی ہے تو الحمدللہ صلی اللہ صحیح کا ہوتے ہیں اور ہم آپ سے یہ توکر رکھتے ہیں کہ اسادزاد کے خودشان اور مسائلہ رضی کے جتنے بھی مسائل ہوں گے پہلے بھی آپ اس کے اوپر اپنا بترین کردار دا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں عمید ہے کہ آپ آگے بھی اچھی طرح اپنے کردار دا کرتے رہیں انشاءاللہ